بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں حمود اسیر ساہی ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل ایشوز آج ایک بات مختصر سی ہم کرنے والے ہیں کہ شام لاتے دے یہ کیا ہوتا ہے ایک ویسٹن تھا اسی کو آنسر کرتے ہیں تو کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں شام لاتے دے اس کو شام لات بھی کہتے ہیں اکثر دیاتوں میں آپ نے یہ کونسپٹ سنا ہوگا کہ فلان جگہ جو ہے نا خالی پڑی ہوگی یا اس قسم کی کوئی جگہ ہے کہ جو کسی ایک ہونرشپ میں نہیں ہوتی اس کو کہتے ہیں یہ شام لات زمین ہے شام لات زمین وہ ہوتی ہے کہ اس کو بیسک کونسپٹ سمجھنے کے لیے پرانے وقتوں میں جب انگریز کی حکومت تھی رول کر رہے تھے تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے دیکھا کہ ٹیکس کی کلیکشن کیسے کی جائے ریوینیو کیسے کٹھا کیا جائے ریوینیو کا ایک طریقہ کر یہ تھا کہ یہ زمین تو بہت ساری ہے اور بنجر پڑی ہے پانی نہیں تھا یہ نہری نظام تو بہت بعد میں آئے پانی نہیں تھا تو بنجر زمینیں بہت تعداد میں تھی لیکن زمین کے نیچے پانی تھا زمین کے نیچے پانی اس کو نکالنے کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت تھی کواں کھو دیں کواں کھو د کے تو اس کے بعد اس میں پانی کیسے نکالیں اور فصلوں کو سراب کریں ٹیو ویل بھی نہیں ہوتے تھے نہریں بھی نہیں ہوتی تھی تو وہ پھر سراب کرنا ایک بہت تف جوب تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں آفر دیتے ہیں لوگوں کو کہ آپ جنابِ علی آئیں اور یہ جو زمین اتنی خالی پڑی ہوئی ہے ادھر کواں کھو دیں کواں کھو د کے اس کو سراب کریں اس کو کاشت کریں اس کو آباد کر لیں اور ہم آپ کو اس کا مالک بنا دیں گے آپ انجوائر کریں جب انہوں نے یہ آفر دی پھر کچھ لوگ آ گیا ہے انہوں نے کہا مثال کے طور پر ایک آدمی آ گیا آ گیا اس نے کہا جی میں آباد کرتا ہوں کواں کھو دوایا اس کے پاس کوئی فنانشلی تھوڑا بہتر تھا اس نے کواں کھو دوایا اس کے بعد اس نے جناب وہ سسٹم چلا دیا سسٹم چلایا پانی نکال کے تو وہ کھیتوں کو سراب کرنا شروع کر دیا یہ مالک بن گیا اس زمین کا کافی ساری زمین اس بندے نے کلٹیویٹ کی کاشت کرنے کے بعد اس کو آباد کر دیا تو بڑی ہری بری ہو گئی اب جو حکومت ہی اس وقت کی انگریز سے ان کو کیا فائدہ ہوا اسے ان کو فائدہ ہی ہے انہوں نے کہا اب آپ اگاہ رہے ہیں تو ہمیں ٹیکس پے کریں اس کے اوپر ہمیں کچھ نہ کچھ ٹیکس زرائی زمین کے اوپر جو ریوینی آثورٹیز کولیکٹ آج بھی کرتی ہیں تو وہ ہمیں پے کریں تو وہ پھر بندہ جو ہے نا بہت ساری اس کی فصل ہوتی ہے تو وہ ان کو کچھ نہ کچھ فصل کا پے کرتا ہے تو اس طرح بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے زمینوں کو عباد کیا بہت سارے لوگوں نے ٹیکس پے کیا حکومت بہتر ہوتی گئی فائدہ ہوا حکومت کا بھی اور ان لوگوں کا بھی فائدہ ہوا جنہوں نے زمین کو عباد کیا اب یہ جو بندے تھے نا والنٹیریلی جو آگے آئے ہیں انہوں نے زمینوں کو کمیں کھوڑنے شروع کیے انہوں نے عباد کرنا شروع کر دیا یہ بندے ان کو کہتے ہیں یہ مالک ہیں کسی بھی گاؤں میں دہات میں یہ اس دور میں کہتے ہیں یہ مالک ہیں ٹھیک ہے مالکہ نہ حقوق ان کو دے دئیے گئے پھر اب یہ تو بڑے خوش تھے ان کی فصلیں اگ گئیں تو ان کے بعد کچھ لوگ اور تھے جب بنی بنائی زمینوں نے دیکھی کہ یہ تو عباد ہو گئیں ہری بری تو ان کا بھی جی چاہ کہ ہم بھی اب مالک تو یہ بن گئے تو ہم بھی ان سے کیوں نہ پرچیز کر لیں مثال کے طور پر کوئی سنار کا کام کر اس کے پاس ڈیر سارے پیسے تھے اس کی خواہش ہوئی کہ میں بھی کچھ زمین پرچیز کر لیتا ہوں وہ مالک جس نے عباد کی تھی زمین کلٹیویٹ کی تھی اس کو بنجر زمین کو بہتر کیا تھا اس کے پاس گیا اس کو پیسے دیئے اور اس سے زمین پرچیز کر لی اب ڈیفرنس کیا وہ جو اریجنل لوگ ہیں جنہوں نے عباد کی جنہوں نے کمہ کھودا اس کو کہتے ہیں کہ یہ آلہ مالک ہیں آگے اس کے بچے وہ بھی آلہ مالک اس کے بچے وہ بھی آلہ مالک آلہ مالک ایسی نسل جنہوں نے اس زمین کو خود سے عباد کیا اور ادنا مالک کیا ہوئے ادنا مالک دو کٹیگریز بن گئی مالک تو جو بھی پرچیز کرے مالک ہو جاتا ہے ادنا مالک کیا ہے جس نے پرچیز کی اریجنل ہی اس کے انسیسٹرز نے اس کے بڑوں نے وہ زمین جو ہے وہ عباد نہیں کی تھی بلکہ اس نے پرچیز کی اب یہ بھی مالک بن گیا اس کے بچے بھی مالک لیکن یہ ادنا مالک کیونکہ انہوں نے پرچیز کی تھی یعنی ہو یہ دو قسمیں ہو گئی آلہ مالک ادنا مالک اس طرح آگے بیچتے بھی رہے خریدتے بھی رہے لوگ تو پھر اس کو بڑا احسن انداز میں انہوں نے کہا کہ ڈاکومنٹیشن کر دیتے ہیں کہ کون سے بندے نے عباد کی ہے جس جس بندے نے عباد کی اس کو اس دور میں اسے کہا ہے کھیوٹ دار ہے یہ بندہ کھیوٹ دار مالک ڈریکٹ نہیں کہتے تھے اسے کہا ہے کھیوٹ دار ہے تو وہ کھیوٹ دار تھے جنہوں نے اریجنلی عباد کی آلہ مالک اس کے بعد پھر ادنا مالک جنہوں نے پرچیز کر لی اب اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد یہ ہوا انہوں نے کہا کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں زمین کیونکہ اتنی ویلیو نہیں تھی کچھ لوگوں نے بیٹھنے کے لیے جگہ بنا لی کہ یہ ہم بیٹھا کریں گے مشاورت کر لیا کریں گے تو خوشی گمی کے معاقے پہ ہم جمع ہو جائے کریں گے جناب شادی کسی کیوں تو وہ ادھر کر لینا باؤنڈری بنا دی ایک خاص جگہ پہ وہ شادیاں ادھر ہونا شروع ہو گئی اب یہ جو پرپرٹی تھی پرپرٹی کی ویلیو بڑھتی جا رہی تھی آہستہ آہستہ پرپرٹی کی ویلیو بڑھتی جا رہی تھی لوگ دلچسپی لینا شروع ہو گئے تھے اب انہوں نے یہ کیا کہ یہ جو لوگ مثلا کونہ کھدا ہوا ہے ایک کونہ سے بہت سارے لوگ سراب کرنا شروع ہو گئے پہلے تو ایک اوریجنل مالک تھا اب وہ ملکیہ جوہاں ڈیوائیڈ ہونا شروع ہو گئی انہوں نے کہا یہ ڈیوائیڈ ہو گئی ہے تو کونہ کس کا ہے اوریجنل جو اللہ مالک تھا اس کا تو چلو گزارہ ہو رہا تھا یہ جو پروپرٹی ہے کونہ والی یہ پروپرٹی کومن ہے سب کی یہ اتنا کھو ہے یہ ڈیرہ ہے جناب یہ سب کا کومن ہے جتنے بھی مالکان ادھر موجود ہیں قریب 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 وہ سارے اسے بینیفٹ لیں گے کوئی اسی جگہ کہ جو دو چار اکڑ دس اکڑ ہے تو وہ الہیدہ ہے اس کو کہتے ہیں یہ چراغہ ہے چراغہ اپن پلیس ادھر چارہ وغیرہ اگتا ہے تو جانور لوگوں کے کھاتے ہیں تو یہ چراغہ ہے سارے لوگ اسے بینیفٹ لیتے ہیں لیکن یہ کسی کی ملکیت نہ رہی اس کو کہتے ہیں شام لاتے دے یہ دیعات والوں کی یہ کومن پروپرٹی ہے اب مالک اس کے کون تھے قریب قریب جن کے وہ سارے وہ زیمیدار تھے جن کی زمینیں تھیں وہ سارے اس کے مالک تھے کچھ پورشن اس نے جناب دیا کچھ اس نے سب کی پروپرٹی میں اسے ہی وہ کٹا ہے وہ مالک ہیں لیکن وہ اس کو سیل نہیں کر سکتے وہ اس کو ڈیوائیڈ کر کے تو اپنے حصے میں وہ باؤنڈری نہیں کر سکتے ہے مالک وہ بندہ ایک پورشن کا تھوڑے سے پورشن کا وہ بھی مالک ہے دوسرا بھی ہے تیسرا بھی ہے لیکن یہ اس کو تقسیم بھی نہیں کر سکتے اور اس کو فردر ٹرانسفر نہیں کسی کو کر سکتے کومن رہے گی یہ پروپرٹی اس کو کہتے ہیں شام لات پروپرٹی اسی طرح قبرستان کی پروپرٹی ہو سکتی ہے قبرستان کو جگہ دے دی جناب بہت سارے لوگوں نے مل کے ان کے حصے میں سے کچھ کچھ کٹی مسجد کی پروپرٹی ہو سکتی ہے تو یہ جو پروپرٹیز ہوتی ہیں بہت سارے لوگ تھوڑا تھوڑا پورشن ان کا موجود ہوتا ہے اس کے اندر تو یہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں پبلک کی ویلفیر کے لیے مثال کے طور پر ایک پروپرٹی ہے ایک خالی جگہ پڑی ہوئی ہے یہ شام لات جگہ ہے پرانے وقتوں کی یہ سب لوگوں کی بیلفیر کے لیے یوز ہوتی تھی تو آج کل کیا ہوتا ہے آج کل وہ جگہ خالی کمہ تھا ادھر کمہ والی جگہ جو ہے نا جناب یوکین سے کہ ایک کنال جگہ ہے ایک کنال جگہ خالی ہے اس کے اندر کمہ بھی تھا باقی بھی تو یہ تو خالی پڑی ہوئی ہے خالی جگہ جو ہے اس کا استعمال اب نہیں ہے کیونکہ اب کمہ ہی نہیں ہے اب تو اس وقت ایک کمہ تھا اور بہت ساری زمینوں کو سراب کرتا تھا لیکن آج کل کیا ہے آج کل ہر بندے نے اپنا ٹیوب بیل لگایا ہوا ہے تو موٹر لگائی ہوئی ہے وہ پانی زمین سے ساکھ کر کے تو فصلوں کو کر لیتے ہیں وہ سراب کر لیتے ہیں اب وہ جو پراپرٹی کومن تھی بڑے ہی اس کی ویلیو ہوتی تھی اب اس کی اتنی ویلیو نہیں وہ بس کومن پراپرٹی خالی پڑی ہوئی ہے اب یہ لوگ کیا سوچتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یار ہم مل کے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ سب کی کومن پراپرٹی سب کی ویل فیر کے لیے یوز ہوگی تو کیوں نہ ادھر وارٹر فیلٹریشن پلانٹ لگا دیا جائے اگر سارے رائے دیں مل کے فیصلہ کریں تو سب کی ویل فیر کے لیے جہاں پر کومن تھا آج ادھر وارٹر فیلٹریشن پلانٹ لگا سکتے ہیں اور ادھر چاہتے ہیں یار اس کی تو اب ضرورت نہیں ہمیں کوئے کی تو ہم کیا کرتے ہیں ادھر کوئی ہاسپٹل بنا دیتے ہیں ہاسپٹل بنا لیں دسپینسری بنا لیں بچوں کے لیے کوئی سکول بنا لیں لیکن ایسی چیز بنائیں جس کے سب کا کنسنسز ہو سارے متفق ہو جائیں اور پھر مل جل کے یہ فیصلہ کر لیں کہ جناب ادھر یہ ویل فیر کا کوئی کام کریں گے جس سے سارے لوگ فائدہ اٹھائیں تو یہ شاملات زمین جو ہے اس کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے لیکن اس کو بیچا نہیں جا سکتا قبضہ نہیں کیا جا سکتا آتکال بہرحال کچھ لوگ قبضہ کرتے بھی ہیں کومن پراپٹی دیکھیں اس کا مالک کون سا کوئی سی نہیں کہہ تو اس کو باؤنڈری کر کے قبضے میں لے لیتے ہیں لوگ لیکن یہ قبضہ کرنے سے وہ مالک نہیں بن جاتے وہ اس کو سیل نہیں کر سکتے پرسنل یوز میں اکیلا بندہ لے آئے گا تو یہ اللیگل ہوگا اس کے خلاف اپلیکیشن دی جا سکتی ہے ریوینی آثارٹیز کو آپ اپلیکیشن دیں کہ جناب یہ بندے نے قبضہ کر لیا ہے اس سے چھڑوایا جا ہے چھڑوایا بھی جا سکتا ہے کومن جو پراپٹیز ہیں ان کو پریزرگ کر دیا گیا ہے کہ یہ کومن پراپٹی ڈیکلیئر کر دی گئی ہیں ایک تو پراپٹی کو ڈیکلیئر کر دیا کہ یہ سب کی کومن پراپٹی ہے سارے اس سے فائدہ اٹھائیں گے مل جھل کے کوئی ایک قبضہ نہیں کرے گا کوئی اس کو سیل نہیں کر سکتا کومن پراپٹی یعنی شاملاتے دے دوسرا جو کوئی گاؤں ہے عبادی دے کسی گاؤں کی عبادی ہے اس کو بھی ڈیکلیئر کر دیا یہ سپوز بہت سارا ایریا تھا اس کے اندرے گاؤں گاؤں کے ایریا کو بھی ڈیکلیئر کر دیا گیا کہ اتنا اتنا علاقہ گاؤں کا لالکیر اسے کہتے ہیں گاؤں کا جتنی بھی عبادی ہے اس کے گردے باؤنڈری لالکیر کھینچ دی گئی میپ کے اندر کہ یہ جو عبادی ہے عبادی دے ہے یہ والی اتنا سپورشن تو اس کے اندر جو عبادی ہے لالکیر کے اندر ہے اس کی پھر ڈاکومنٹیشن نہیں ہوتی جو لالکیر کے اندر مکانات ہوتے ہیں جو پرپرٹیز ہوتی ہیں یہ بس قبضے کی بیسز کے اوپر ایک دوسرے کو ٹرانسفر ہو جاتی ہیں ان کی ریجسٹرییاں نہیں ہوتی لالکیر کے اندر لالکیر کے اندر اکثر ہمیں شاملات زمینے یعنی ایسی زمینے جو سب کی کومن زمینے جسے سارے بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں یہ بھی اسی کے اندر ہمیں ملتی ہیں تو بڑا ویل فیر کا بڑا اچھا کام تھا امید ہے آج آپ نے شاملاتے دے کیا ہوتی ہیں پرپرٹیز یہ کیسی ہوتی ہیں کون کون اسے بینیفٹ لے سکتا ہے تو اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ سیکھ لیا ہوگا مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے thank you very much